امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت اور سلامتی کے ساتھ پیار و محبت ولی خوشی ولی اتفاق و اتحاد ولی اور پاکیزہ زندگی عطا فرما کر اللہ تبارک و تعالی زندگی بر آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے آمین پیارے سامین و راضیین بہت ساری ہماری بینیں مائیں اور بھائی لکھتے لیتے ہیں کہ ہماری اپنی شادی ہے ہماری بھائیوں کی شادی ہے میری بیٹی کی شادی ہے بیٹوں کی شادی ہے اور ہمارے مالی حالات جو ہے نا تنگ ہیں ہماری لئے دعا کریں کوئی ایسا مجرب عمل اور وظیفہ بتلائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمالے کہ ہمارے کچھ دنے کے بعد شادی ہیں تاکہ ان میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال ہو اور ہماری ساری مالی جو مشکلات ہیں وہ پوری ہو جائیں تو پیارے سامین و ناظرین اس کے لئے میں آپ کو تین سے سات دن کا ایک عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں آپ اس عمل اور وظیفہ کو شروع کریں وہ تمام افراد جن کو مالی مشکلات ہیں مالی تنگیاں ہیں قرض ہے بیٹیوں کی بیٹوں کی بھائیوں کی شادی ہیں اس کے لئے وہ پرشان ہیں مالی حالات ان کے ٹھیک نہیں ہیں ایسے ہی کاروبار کے لئے آپ کر سکتے ہیں دوکان جوب منازمت کے لئے آپ کر سکتے ہیں بہت ہی مجرب عمل اور وظیفہ ہے تھوڑا سا مشکل ہے آپ کو تھوڑی قربانی دینا پڑے گی لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے آپ کے مسائل ضرور حال ہوں گے آپ کی مشکلات اور مالی تنگیاں ضرور دور ہوں گی پیارے سامین و ناظرین پہلے یہ تین سے سات دن کریں انشاءاللہ اس کے بعد اکیس دن کریں اور اس کے بعد اکتاریس دن کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد فرمائیں گے مدد کو اترتا ہوا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وظیفہ اور عمل یہ ہے آپ نے پانچ وقتی نماز کے احتمام کرنا ہے اور ہر نماز کے بعد سات دفعہ سورہ قریش پابندی سے تلاوت کرنی ہے اب فجر کی نماز سے پہلے آپ اٹھیں تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور دو رکعات چار رکعات چھے رکعات بارہ رکعات تک پڑھ سکتے ہیں لیکن چھے رکعات پڑھ لیں صلاتِ تحجد کی نیت سے نفل پڑھیں اس وقت اللہ رب العزید کی طرف سے اعلان عام ہوتا ہے کہ کوئی ہے بیماری سے شفاہ مانگنے والا کوئی ہے گناہوں سے معافی مانگنے والا کوئی ہے رزق میں کشادگی طلب کرنے والا یہ اعلان ہوتے رہتے ہیں تو چھے رکعات نماز کم از کم آپ صلاتِ تحجد کی نیت سے پڑھیں اور اس کے بعد فجر کی نماز سے پہلے آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ یہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے ایک سو ایک مرتبہ ایک سو ایک مرتبہ یاد رکھیں کہ یہ استغفار پڑھنا ہے شاٹ والا استغفر اللہ استغفر اللہ وہ نہیں پڑھنا اس کو یاد کریں سامنے رکھ کر رکھیں یہ پڑھنا ہے اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ یاسین ایسے تلاوت کرنی ہے کہ سورہ یاسین میں جو سات جگہوں کی اوپر موبین آتا ہے ہر موبین کی اوپر شوری سے سورہ یاسین پڑھیں پیرے موبین پر بھی سات دفعہ سورہ قریش آپ نے تلاوت کرنی ہے اور تلاوت کر کے دعا مانگنی ہے اس کے بعد آگے جائیں دوسرے موبین پر سورہ قریش سات مرتبہ پڑھنی ہے و آمنہم من خوف سے اپنی یہ بیچینی جو ہے یہ رزق کی جو کمی ہے مالی جو مشکلات ہیں اس کا تصور کریں اور اس کے بعد دعا کریں اس کے بعد دوبارہ آگے پڑھیں تیسے موبین پر بھی چوتھے پر اسی طرح ساتوں موبینوں پر آگے ہی آگے جانا ہے اور ہر موبین پر سات دفعہ سورہ قریش کی تلاوت کر کے دعا کر کے سورہ یاسین مکمل کرنی ہے اور اس کے بعد ایک دفعہ سورہ المظمیل کی تلاوت کریں اور اس کے بعد گڑھ گڑھا کر اللہ کے حضور دعا کریں مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تین سے سات دنوں میں سات سے اکیس دنوں میں آپ کے مسئلے کو اللہ تبارک و تعالی حل فرمائیں گے ضرور آپ کی فریاد سنیں گے اور آپ کی مشکل حل ہوگی دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد عبدکا و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم انی اسألوکا بئنی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد سمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکلنہ کفوا احد لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین اے اللہ جتنے میرے بینے ہیں میرے بائی ہیں جو لکھتے رہتے ہیں ان کی بیٹیوں کے بیٹوں کے عزیز اقربار رشداروں کے پیاروں کی شادی ہیں مالی حالات تنگ ہیں مشکلات ہیں اے اللہ اے اللہ ان کی مدد فرما ان کی نصد فرما یا اللہ ان کی مالی مشکلات کو تدور فرما یا اللہ ان کے لئے یہ شادیاں کرنا آسان فرما ان کی مدد فرما اے اللہ ان کے رزق میں ان کی جوب میں ان کی منازمت میں ان کے کاروبار اور بزنس میں یا اللہ دن دگنی را چگنی ترقییں عطا فرما برکتیں عطا فرما اے اللہ ان کے لئے ان کے بیٹوں کے لئے ان کی بیٹیوں کی یہ شادی ہیں آنسان فرما اے اللہ جتنے مسلمان ہیں پرشان ہیں ان کی پرشانی قدو فرما بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما جس دکھ درد تکلیف مصیبت میں مبترہ ہیں اے اللہ انہیں نجات عطا فرما اور مشکلات سے انہیں نکلنے کا راستہ عطا فرما اے اللہ جتنی میری بہنیں بھائی ہیں شادی اور نکا کے حاشمن ہیں اے اللہ انہیں اچھے نیک صالح بر سارے روزگار اور صدا بہار رہنے والے رشتوں میں جھوڑ دے اے اللہ جن کی اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح بنا دے اور جن کی اولادیں نہیں انہیں نیک صالح اولاد اور اولاد نرینہ تا فرما یا اللہ ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے تکلو فرما اللہم صلی علی محمد عبدکا و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات آمین یا رب العالمین مجھے اجازت دیجئے اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ